متحدہ لندن کے رہنماء حسن زفر عارف کی گرفتاری پر احتجاج کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران تین افراد دھر لیے گئے ڈاکٹر ریاض، نغمانہ شیخ اور مہر افروز شامل مودی سرکار کا کراچی کی گینگ وار سے بھی تعلق عزیر بلوج کے رو سے رابطوں کی تحقیقات کیس ملٹری کورٹ بھیجے جانے کا امکان بجلی بجلی کی دوہائی جماعت اسلامی کراچی میں دما دم مست پلندر کے لیے تیار نومائش چورنگی سمیت پچاس مقامات پر کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج شٹ ڈاؤن ایک ایڈیا کا ہوتا ہے چھے گھنٹے کا ہو سکتا ہے آٹھ گھنٹے کا ہو سکتا ہے اس کو ایک غلط شکل میں بیان کیا جاتا ہے جیسے لوڈ شیڈنگ انانانس لوڈ شیڈنگ ہوگی یہ کسی قسم کی انانانانس لوڈ شیڈنگ نہیں ہے بطی آتی تو ہے عوام میں خامخواہ واویلہ مچا رکھا ہے عابد شیڈ علی نے بجلی گرا دی بارہ بارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ سے فیکٹریوں میں کام ٹھپ شارٹ فال پانچ ہزار میگا وارٹ سے زائد محنت کش وزیر مملکت کے بیان پر حکا بکا ساروں بار باندھ رہتے مزدور تو گلے پڑھتے ہیں ان کا بنتا کچھ نہیں لہر کے علاقے ساندھا کلا میں صافانی کی فراہمی خواب بن گئی عوام کا واسہ حکام کے خلاف احتجاج صرف آرمی چیف کے پر میں ایک چیز کہوں گا کہ خوشخبری یہ ہے کہ وہ پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کھڑے آرمی چیف سے ملاقات پر مختصر بات عمران خان کہتے ہیں کہ ملک کی نظام درست کرنا ہے کرپشن کرتے تو صوبہ ٹھیک نہ ہوتا بلینڈری منصوبہ کامیاب ہو گیا عمران خان صرف درخت لگائیں تو خیبر پختول خامے ترقی ہو سکتی ہے مریم آرنگزے پیتنکی کہتے ہیں کچھ نہ کرنے والی جماعتیں الیکشن کا محول بنا رہی ہیں ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں وزیر آزم کی ہدایت کہتے ہیں کاروبار میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اجازت نامہ اور منظوری کا نظام آسان بنایا جائے ممتہ کی سنگدلی انتہا پر فنڈی میں ماں نے مبینہ طور پر اپنی ہی کلی مسل دی دیر ماں کی بچی کا قتل ملزمہ گرفتار ایڈی خاجہ واپس لے لو سندھ حکومت میرٹ پر بھرتیاں کرنے والے افسر کے پیچھے پڑ گئی آئی جی کی تبدیلی کے لیے وفاق کو خط خادم بھٹیس سردار عبد المجید اور غلام خادر ٹھیبو کے نام تجویز بریانی سے انصاف ڈشے منٹوں میں صاف ملتان کی تحصیص جاہ آباد میں جماعت اسلامی کا جلسہ ختم ہوتے ہی لکھ پڑ گئی اینڈ نہ باجہ میٹرو میں آگے دلہ راجہ کراچی والے مامو قدیر نے سکے بانٹ دیئے ملتان میں نکاح بالو شاہی اور پانی سے توازو